نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریانشو شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انڈیا کی خاص پیش کش آئیے رکھ کرتے ہیں ہنچ کی تمام خبروں پر خبر مدد پردیشیوں مریہ زلے سے ہے بتا دیں کہ ایودیاں میں ہر بھارتیوں کے پانچ سو ورشوں کے انتظار ختم ہو اب تو رام لیلا کی آگمن کا انتظار بھی ختم ہو گیا ٹینکے رام مندر کی پران پرتشتھا کا کارکرم پورا ہو گیا اس کارکرم میں پردان منتری نریندر مودی مکہ منتری یوگی ادیتنات سنگ پرمک مہن بھاگوت راجپال آنندی بین پٹیل مہمت نتے گوپال داس مورت میں گربگری میں چوراسی سیکنڈ شیرام کی پوجہ آرچنہ کر پران پرتشتھا کی گئے اس موقع پر لوگ پری ایک کرکٹر مشہور ہستیاں او دیوگ پتی سنت سماگم اور ویبھنے دیشوں کے پرتنیدی شامل ہوئے مہارہ سمیت دنیا کی نظریں پران پرتشتھا کی احتیاسی گھڑی پر ٹکی رہی تو وہیں سے احتیاسی پل کو لے کر پورے دیش میں لوگ خوشیوں سے سرابور تھے مہینو مریعہ زلے کے برسنگ پور پالی میں ستت ماتا بیراسنی دیوی مندر میں پران پرتشتھا کے اس چھڑ میں مریعہ کالکٹر بدھیش کمار ویدی پلی صدیق شکر نویدیتا نائیڈو زلہ سی ای ایو ایلا تیواری بھاچپا زلہ ادھیج دلی پانڈے سعید بھاچپا کے سمست کارکرتہ سماسیوی جن سمودہ اس پران پرتشتھا کی کارکرم کمودی جی کے سمبودن کو لائب دیکھا اور سنا ہے وہ لیکنی رہا کی پورے بالینگر میں جگہ جگہ پوجا پاٹ بھنڈارے کا بھاوی آئیو جن کر پالی وی ایم پی بی کالونی میں شیرام لکشمن ماتا سیتا ساتھ میں بیٹی ہنمان جی کے ساتھ شبہ یاترہ نکالی گئے بتا دیں کہ زوران سرکشا بھمستہ کو لے کر اترکت پولیس مہاندیشک دینیش چندر ساغر نے پالی میں فلیگ ماش نکال کر پالی تھانا ایس ڈی او پی شیف چرن بوہیت پربھاری مدن لال مراوی کو نردیشید کیا تھا کہ شیرام کے پران پرتشتھا پر آیوجت ہو رہے کارکرموں میں سرکشا کو لے کر کسی پرکار کی لوگوں کو دکت نہ ہو جس کو لے کر پالی ایس ڈی او پی دھانا پربھاری نے بھاری پولیس بل کے ساتھ سڑکوں پر اتر کر شام تی پون اور خوشحال واتا ورن میں کارکرم شبہ یاترہ کو سنچالت کرائے شیف شام بھکتوں نے پالی پولیس کو آبھار ویقت کیا بھارت کی بھومی ہے بھارت کی بھومی ہے بھارت کی پاون بھومی ہے جہاں پر آپ دیکھ رہے کہ یہاں پر ہزاروں کی سنکیہ میں یہ حجوم ہے اور یہ بھیڑ ہے یہ جو حجوم ہے یہ حجوم ہے اسے بھگوان سری رام جی کی پران پتشتہ کو لے کر آپ دیکھ رہے ہیں چاہے مہلا ہو چاہے پروس ہو لوگ ایک کہاوات ہے کہ ہندو مسلم سکھی سائی آپس میں سب بھائی بھائی یہاں پر سب ہی لوگ جائے آج بڑے ہی سردہ اور ہرچ کے ساتھ بھکتی بھاو کے ساتھ لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھگوان سری رام چندری جی کے لے کر پران پتشتہ کا کارکرم جاری ہے جو پان سو ورسوں سے لوگ شوچ رہے تھے کہ بھگوان سری رام کب اپنے ستھان پر جائیں کب بھگوان سری رام جی کے درسل کرنے کا سبھی کو اوسر پر آگیا جو چھاڑ آگیا ہے یہ بھارت کے لئے گوڑوں پر چھڑے اور بھارت کی بھومی پر آج بھارت میں لوگ اس کا بھکتی بھاو کے ساتھ جو ایک خوشیہ منا رہے ہمارے ساتھ کچھ رہ دھالوں میں ان سے جاننا چاہوں گا یاترہ میں چل رہے آج جو بھگوان سری رام جی کی بھارت پتشتہ ہو رہے کیا کہنا اس کو لے کر ہمارے آدھر سے بم بیشواز ہمارے بھگوان رام چندری جی بہت پرتشتہ کے بعد آج اپنے بھبے شروع سے ہمارے بھبے مندیر میں اسٹھاپیتوں ہیں ان کی صوبہ یاترہ برشنگ پر پالی میں سرسوٹی سے سٹارٹ ہو کر کے جو لوگوں کی بھاونا ہے جو لوگوں کی آستھا ہے آج وہ اس روڈ میں دکھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سنکھیا ہے ہجاروں کی سنکھیا میں چاہے مہلا ہو چاہے گروس ہو چاہے چھوٹے موٹے نننے موننے بچے ہو سبھی لوگ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو یاترہ ہے جو ہے کہ پہنچ رہی ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو یہاں پر کتار یہ ہجاروں کی سنکھیا میں مہلا ہے یہاں پر راشتی سے ہم سیوکیا کی بات کریں بھارتی جنتہ پائپی کی بات کریں چاہے سماس سیوکیا کی بات کریں سبھی لوگ اس یاترہ میں سامل ہیں میں جاننا چاہوں گا یہ جو یاترہ ہے کیا کہنا آج رام جی کے پرانپردیسٹہ کو لے کریں آج پورا دیکھ پورا بیشت جائے سری رام کے نعرے لگا رہا جائے سری رام جائے سری رام جائے سب سے بہت کریں پالی کا سہل ہے پالی کا سہل ہے بھگوان سری رام جی کے جائے کاروں سے گھنجائے مانے پورے سہل میں جو ہے بھگوان سری رام جی کے دون بج رہے ہیں اور گانے میںeries وہ اس کا لکٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ دیکھ نہیں یہ سبھی لوگ اس میں سامل ہے چاہے کوئی بھی وہ چاہے ننگی مون whenے بچے ہو چاہے кwholے ہو سبھی لوگ اس یاترہ میں سامل ہیں بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھا کار کمرہ ہم نے تی بھی میں دیکھا ہے بہت بڑی ہے رہا اب اس ملنی کار کمرہ ہے اور کھٹا کہیں دیکھیں آپ دیکھیں پیچھے دیکھیں یہ جس کے پیچھے لوگ ہیں جن کر یہاں پہ ڈاک سٹرے اس کا لکھ پہ سٹرے پہ سارے لوگ یہاں پہ موسیقی 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 تو جیسے کمار ساتھ یہ تعلق کر رہے ہیں اور لوگ خوشیاں پر آ رہے ہیں ساتھ ہی سہ بہت ساتھ ہے کہ ڈیوٹو میں آپ سب ہی کا سوگت ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو کافی جو کی پاک سو بارسوں سے لوگوں کی جو پرتکچھا ہے کہ آس اور تیاغ جو یہاں کے جو ایوتھیا کو لے کر پورے بھارت کے لوگ جو ایک آس لگائے تھے کہ بھگوان سیرام چند جی ٹینڈ سے مندر میں کب پہنچیں گے لوگ جاتے تھے بھگوان سیرام جی کے ٹینڈ میں ہی درسن کر کے واپس آتے تھے اور ہم ہمارے ساتھ ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے جلا دیکھش ڈلی پانڈے جی ہم ہر روز لگاتار ان سے ایک نئے نئے سوال لگ رہے لگی آج ایک کچھ ایسا سوال ہے جو پانسو ورسوں کے بعد اس سوال کا جواب دینے کا موقع ہے اور میں سوال کرنا چاہو گا ہے یہ پانسو ورسوں کے بعد جو لوگوں کی ایک آس لگتا تھے سردھا تھے آج وہ کینڈر بن گئے اور لوگوں کی آس پوری ہو گئے بھگوان سیرام چند سے مندر میں جا چکے ہیں ہم سب کی آس لگتا اور سردھا کے کینڈر بھگوان سیرام جی ہم سبھی بھارت واسیوں کے حردے میں ویراجمان ہیں اور نشچی تھی جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اور ہمارے یہ سسوی پردھان منتری نریند موڈی جی نے ادم میں ساحس دکھاتے ہوئے ایسا کٹھور نیڑنے لیا اور سبھی بھارت واسیوں کی بھاؤناؤں کا سممان کرتے ہوئے بھگوان سریرام للا کا بھاوی مندر بنا کر ان کی پران پرتشتہ کل جو 22 جنوری کے دن کرائی نشچی تھی یہ دن اپنے آپ میں احتیحاسک ہے اور سوڑناؤکھروں میں لکھا جائے گا ہم سبھی بھارت واسی اس دب دن کے ساکشی بنے اور جیسا کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھگوان رام للا ٹینڈ سے مندر میں چلے گئے تو ٹینڈ سے بھگوان رام للا کو مندر میں لے جانے کے لیے کروڑوں کروڑ لوگوں نے بلیدان دیا ان کے بلیدان کے کارن یہ جو یس ہے یس کا سو بھاگ ہمارے سسوی پردھان منتری نریند موڈی جی کے مگدر میں لکھا تھا اس لیے اس یس کی پرابتی اور اس کارے کو کرنے کا اثرے ہمارے سسوی پردھان منتری نریند موڈی جی کو جاتا ہے دیکھئے یہ بھارت ورس ہے اس بھارت ورس میں جیسا کی کہا جاتا ہے ہندو مسلم سکھ ہسائی ہم سب ہیں بھائی بھائی اور اس بات کو چڑھتارت بھی ہمارے نریند موڈی جی نے کیا ہے ایسے ہمارے سسوی پردھان منتری نریند موڈی جی نے جس پرکار سے سبھی سماج کا سہیوگ لیتے ہوئے بھگوان رام للا کا مندر اس پھیجاباد میں جو آج ایودھیا دھام بن گئی ہے سریو کے کنارے کیا ہے جس میں ہمارے سارے مسلم بھائیوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہوں نے بھی بھگوان رام للا کے دب درسن کیے نشچی تھی مطرو میرا بھارت بدل رہا ہے اور جیسا کی ہمارے سسوی پردھان منتری موڈی جی نے کہا کہ یہی سمیہ ہے یہی سمیہ ہے اور یہی وقت ہے کہ اس سمیہ میں بھارت کو دیکھئے بھارت کو آنگے کی اور لے جائیے اور بھارت کو وشو گروہ بنانے میں آپ سبھی اپنا اپنا یوگدان دیجئے کیونکہ یہ ایودھیا دھام ہے یہ بھارت کو وشو گروہ بنانے کا سوپان ہے جہاں دیکھا جا رہا ہے کہ دیش میں پورے بھارت ورس میں گروہ کا چھڑھے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور گھروں میں دیپک جلائے تھے لیکن جو بیپکچ ہے بیپکچ نشانہ ساتھا ہے کہ بھگوان سری رام جی کی مورتی کو لے کر بات کہیں تو کی پرانی مورتی جو پہلے کے رام تھے ان کو اس ورس نہیں کرائے گا ان کے پرانوڑ دشت میں گئے نہیں مورتی کیا جے اور جو بیپکچوں کہیں دیکھئے جو بھارت ورس ہے بھارت ورس سناتنیوں کا ورس ہے دھرم آدھیات ہمارے رکت میں ہیں اس لیے اس بھارت میں نواز کرنے والے سبھی ہندوستانی جو بھی ہندو ہیں ہندوستانی ہیں اس بھارت میں رہتے ہیں وہ سبھی سناتنی اور بھگوان سری رام کو ماننے والے ہیں رہی بات بیپکچ کی تو بیپکچ کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے جس پرکار سے بھارتی جنتا پارٹی کے ہمارے جو پریڑنا شروت تھے پریڑنا پونج تھے چاہے ہم ڈاکٹر سیاما پرساد مخرجی جی کی بات کریں سردھے پنڈیت دین دیال اپادیا جی کی بات کریں یا اس رام جن بھومی کار سیوہ سے جڑے ہوئے سنت مہاتمہ رسیوں کی بات کریں سبھی کا ایک ہی دھے تھا یہ جو بھارت ورس ہے یہ بھگوان سری رام کا ہے اور بھگوان سری رام کو یہاں رہنا چاہیے اور بھگوان سری رام ہماری آستھا کا کیندر ہیں اور بھگوان سری رام سے ہی پورا بھارت شروع ہوتا ہے اور اس بھارت جو ہے یہ پورا بھارت بھگوان سری رام میں بستا ہے اور بھارت میں سری رام بستے ہیں اس لیے جو بپکش یہ پول جلول بات کر رہا ہے ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہے واسطہ میں وہ جو پبلک کے سامنے میڈیا کے سامنے اس طریقے کی بیان باجی کرتے ہیں لیکن بند کمرے میں جاتے ہوں گے تو بھگوان سری رام کی آرتی کرتے ہوں گے اور ان سے چھما مانتے ہوں گے بہت بردچہ کے بعد ایک بھگوان سری رام کی مندیر میں رام للا بھگوان کی پرانچ پر دشتہ کے جو پر کرم ہوا ہے اور ہمارے دیش کے حضر سے بلان مندیر مہدیشی کی دعا کرن آج جو بھگوان سری رام للا اپنے مندیر میں براج مان ہوا ہے اس کا خطو مناہنے کے لئے ہم سب یہاں پر کنسنگ پالی ملکت دور ہیں ہم یہاں پر اسے ہوتھوں کو مناہ کر گئے یہاں پر ایک سبہ یاطرہ کے لئے ایک سبہ یاطرہ نکل رہے ہیں جگہ جگہ ہمارا لوگوں میں اتنا ہوتھا ہے والینگر میں اتنا ہوتھا ہے جگہ جگہ لوگ سبہ یاطرہ کی ساکت کر رہے ہیں اور جگہ جگہ لوگ نارات برسات کے بھی جا کر رہے ہیں پانسو سالوں سے پانسو سالوں سے لگتار چلا رہا ہے کہ ہمارے آرات بھگوان سری رام اپنے مندر میں بیراجمان ہو جائے آج ہمارا یہ پورا کرتب کچھ پورا ہوا ہے اور اس پران کے ساتھ موڈی جی نے یہ پران لیا تھا کہ جب تک بھگوان کو مندر میں بیراجمان نہیں کراؤں گا تب تک آردیا نہیں جاؤں گا ہم یہاں ہمارا جو بھارت دیس ہے بھارت دیس کے پوری پرمپرا رہی ہے کہ ہندو مسلم سے کسائی ہم ساوے بھائی بھائی چاروں بھائی چاروں ہیں سبی لوگ ہندو مسلم سب لوگ مل کر کے آج ہے اس زمانہ رہے ہیں کسے میں کوئی دیتوں نہیں ہے بس ہم مل کر کے سب کچھ ہے پورا بھارت دیکھ